موسیقی 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 ہوئے بھارت کو ایک رول دیا جائے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری فوجیں جو اولڈ بریٹش مارڈری بے چلی جائیں یعنی ڈیورین لائن کے اوپر ڈیپلائے ہو جائیں وزیرستان میں ہوگا آپ کو یاد ہے شاید آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا اس کے اوپر انیس سوٹالیس مارچ میں قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے ایک اعلان کیا کہ ہم تمام چھونیاں خالی کر دیں گے اٹھالیس گھنٹے میں اس کو آپریشن کرزن کا نام دیا گیا اور دروش سے لے کے چمن شیلہ باغ تک جتنی یہ بارہ سو کلومیٹر کے بارڈر بارہ سو میل کے بارڈر کے اوپر اس سے بھی زیادہ یہ ہم نے ساری چھونیاں جتی ہیں اپنی ویکیٹ کرتی ہیں اٹھالیس گھنٹے کے اندر پھر ہمیں نصف صدی تک وہاں ایک فوجی بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں پیش جائے روس آ گیا ہمیں فوج نہیں لگائی انڈیا کے ساتھ تین جنگیں لڑی ہم نے فوج نہیں لگائی اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ بار بار جاؤ وزیرستان میں فلانجے کے جاؤ حالانکہ جتنے ہائی ویلیو ٹارگٹ ان کو ملے وہ ٹرائیبل بیلٹ میں سے تو نہیں ملے وہ تو شہروں میں سے ملے تو پھر انہوں نے ہماری توجہ کیوں ادھر مفضول کروا رہے ہیں کیوں جب کیانی صاحب کو کہا جاتا ہے کہ تم انڈیا سینٹرک نہ ہو جاؤ انڈیا کو فراموش کر کے ادھر جاؤ یہ یعنی بریٹش بانڈریز کے اوپر جاؤ اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کو دونوں کو اپنی خدمت گاری پر لگانا چاہتے ہیں کی ان کے خلاف اب پاکستان کہتا ہے کہ نہیں ہمارا مشرقی بارڈر کے اوپر ہمارا جو ہے وہ توجہ ہے اور کیانی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آئیم انڈیا سینٹرک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ امریکہ کا ایجنڈے اور ہمارے ایجنڈے کے اندر کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا تضاد موجود ہے میں اس کو بیان تو کر سکتا ہوں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو تفیل میں لگا ہوں ایک اور موضوع کی طرف لانا چاہوں گا ویکی لیکس میں آپ سے منصوب ایک بیان ہے کہ کسی موقع پہ آپ نے طالبان سے کہا دا کہ کابل میں ایسی آگ جلاو جس کی تپش واشنگٹن میں محسوس ہو جائے اور ابھی چار دن پہلے کابل کی کچھ اخبارات میں خبر چھپی تھی کہ آپ نے ملا عمر کو کوئی پیغام دیا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں یا کوئٹہ میں ہیں تو یہاں سے نکل جائیں کیونکہ پاکستان کیلئے مشکلات پیدا ہو رہی ہے اس طرح کی خبروں پر آپ کا کیا تھا جھوٹ ہے جو وہ بتاتے ہیں کہ میں دو ہزار چھے میں اکتوبر کے مہینے میں تاریخ بھی دی ہوئی ہے کہ میں وانہ میں گیا تھا کوئی اللہ کا بندہ کبھی کسی جگہ پروو کر دے کہ میں وہاں گیا تھا یا میں نے ایسا فیغام وہاں القائدہ کے روحنما بھی تھے طالبان بھی تھے دیکھیں میری جو بات بڑی واضح میں بتاتا ہوں میں کھلی کتاب میں نہیں جھوٹ نہیں بولتا یہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں میں نہیں الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے جھوٹ نہیں بولتا میں طالبان کا جو مضاہمیت کار ہیں وہ طالبان وہی ہیں جو ماضی کے مجاہدین تھے یعنی جو ایک اوکیپیشن فورس جس نے بغیر کسی جواز کے ایک ایسے ملک نے جس کو آپ کو تاج پہن آیا واحد سپر پاور کا اور آپ کے پاس ثبوت بھی کوئی نہیں تھی کوئی مجھے بتائیں کوئی افغان کسی واردات میں ملوث فایا گیا آپ نے کیوں چڑھائی کی ان کے اوپر اور ان کے بچوں کو قتل کرنے کے اوپر اور ان کو تورا برا بنانے کے اوپر کہاں کر رہے ہیں یہ جبکہ وہ اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے بھی تیار تھے تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ آپ نے ڈراما کیوں کیا ایک ایسی قوم کے خلاف تو یہ بڑا ظلم تھا اور میں اس کی اخلاقی حمایت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا مجھے جو مرضی کرے مجھے انہوں نے ٹیررلیسٹ لسٹ پہ ڈالنے کی کوشش کی بے رضیب کے انہوں نے مجھے خود پیغام بجوایا کہ آپ کا نام امریکن میرے سے ڈلوا رہے ہیں میں کیا کروں میں نے تو آنا تھا میں آپ سے آ کے اور اس کے بعد ایکسپلین کروں گی معافی مانگوں گی میں نے جب ان کو نوٹس سر کیا انہوں نے کہا تھا یہ تو امریکن نے کروایا ہے تو مجھے پتا ہے کہ وہ کیا کھیل کھیلتے ہیں میرے ساتھ لیکن وہ اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ میں اخلاقی حمایت کرتا ہوں جبکہ یہاں کوئی اور اس طریقے سے اخلاقی حمایت نہیں کرتا اور یہ میں میرا حق ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جائز ہے اگر آج آپ کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی ہمیں تمہیں بتاؤ حمیت گل ٹھیک تھا یا تم ٹھیک تھے یہ طالبان کی تحریک پہ آپ کی بہت گہری نظر ہے اور آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ طالبان کے ساتھ جو کچھ ہوا انہوں نے اس سے کچھ سیکھا ہے اور اگر آئندہ وہ افتدار میں آتے ہیں تو تھوڑا سا اعتدال سے کام لیں گے یا اسی طرح سختگیری کا مزائی ہے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ میرے طالبان کے ساتھ تعلقات میں ہی تھے میں بتاؤں کیونکہ میرے تو اپرانے مجاہدین جو آج وہ سوائے حکمتیار کے باقی تمام کے تمام اس وقت شمالی اتحاد کے ساتھ شامل ہوگے ترضائی سمیت یہ ہمارے ساتھ تھے میرے دوست ہیں ساتھی ہیں پراندین ربانی ہیں عبدالرب رسول صیاف ہے جو وہاں ان کے ممبر آف شورا ہیں بائیس تو حکمتیار کہیں ہیں باقی اور جو ہیں جو گورنرز ہیں وہاں پہ جو پولیس چیف ہیں کون تھے میرے ساتھی تھے میرے دوست تھے میں وہاں پہ امن کروانے کے لیے ریٹائر پوزیشن میں جب میں چلا گیا فوج سے تو تین دفعہ میں نے وہاں سیز فرق کروایا میں ان کے اندر مفامیت کرانا چاہتا تھا انیس سو چورانوے میں اکتوبر یا مسلم نمبر کے مہینے طالبان منظر پہ آئے اور میں قابل میں ان دنوں فلح کے لیے وہاں قیام کرتا تھا تو میں تو طالبان کے خلاف تھا میں نے کہا یہ تو یہ مجاہدین کو کرنے کے لیے میں نے بیان بھی دیا اس کے اوپر اور میں نے کہا یہ کیا میرا خیال تھا کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے یہ تو بعد میں جب میں انیس سو پچانوے میں بلاخر جلال آباد سے واپس آ گیا تو پھر میں نے لوگوں کو بھیجا اور میں نے کہا پتہ تو کرو جی طالبان کیا چیز ہیں جب مجھے پتہ جلا کہ طالبان تو بہت اچھے لوگ ہیں لوگ پذیرائی کرتے ہیں ان کے البتہ ان کے اندر ایک شدت ہے وہ معاشرتی طور کے اوپر روایتی شدت یعنی عورت کو برکے میں پیناو یہ کرو وہ کرو زبردستی داڑیاں رکھاؤ تو جب میں بیچ میں وہ مجھے بلاتے رہے میں نہیں گیا جب انہوں نے دیکھا کہ میرا رویہ تبدیل ہوا ہے کیونکہ میں تو سچ کا ساتھ دینے والا آدمی ہوں نا تو میں نے کہا کہ نہیں انہوں نے افغانستان کو ہتھیار بند قوم کو ہتھیار رکھوا دیے انہوں نے افہیم کی کاشت ختم کروا دی انہوں نے افغانستان کو یونٹی دی انہوں نے افغانستان کو امن دیا جو علاقے ان کے قبضے میں تھے کوئی مقدمہ پینڈنگ نہیں تھا بہت اچھی چیز تھی بلاخر جب میں نے ان کی کچھ کولم لکھے کچھ باتیں کی تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہماری یوم استقلال کی پریڈ کے اوپر چیف کیسٹ بن کے آئیں تو میں انیس اگرست دوہزار ایک کو یعنی نائن الیون سے تین ہفتے پہلے میں دو دن کے لیے صرف وہاں گیا جو میں نے دیکھا طالبان کی حکومت کے بارے میں مجھے بہت اچھا لگا میں نے وہ لڑائی دیکھی تھی جگڑا دیکھا تھا آپس میں گولیاں چلتے ہوئے اقتدار کی کشو کش دیکھی تھی میں بہت بیزار تھا اسے اور کیونکہ میں افغان قوم سے بہت پیار کرتا ہوں مطلب ہے کہ پاکستانی ہوں میں پاکستان کس کا ہی جتنا میں پیار کرتا ہوں افغانستان سے پیار کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی قوم ہے جس کے اندر ابھی تک پرانی قدریں موجود ہیں وہ روایتی ہوں یا اسلامی ہوں لیکن بہرحال وہ اقدار موجود ہے تو پھر اس کے بعد میں نے طالبان کو جہاں وہاں دیکھا تو میں نے ان کی حمایت کرنی اخلاقی طور پر اور پھر ہم نے یہاں پہ دفاع افغانستان جب امریکہ نے سینکشن لگا دی تو اکوڑا خٹک کے اندر دفاع افغانستان پاکستان کے نام سے ہم نے ایک تنظیم بھی بنائی اور اس کے لیے کانفرنس ملائی اور اس کے اوپر یہ باتیں لیکن اس کے بعد جب یہ حملہ ہوا تو میں نے کہا یہ تو بہت ناجائز ہوا ہے جس طریقے سے ملہ ضعیف کو یہاں سے لے کے گئے ہیں یہ کوئی اصلاحیات ہے ایک صفیر کو اور پاکستان جس طریقے سے ضلیل ہوا ہے ان ساری چیزوں کے اندر تو اس کے بعد اب یہ میری کیفیت یہ ہے کہ اب آپ نے سوال کیا کہ کیا وہ اصلاح ہوئی ہے میں رابطے نہیں ہیں لیکن جو میں پڑھتا ہوں جو جانتا ہوں میرا خیال ہے انہیں بہت اصلاح کیا ابھی افغانستان کو کیا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ جو پرانی شدت تھی جو نئی حکومت آئے وہ صرف طالبان کی نہ ہو بلکہ ملی حکومت ہو لیکن ملی حکومت کے لیے آپ کس کے ساتھ بات کریں گے وہ ملی شورا کون بلائے گا مجھے نہیں لگتا کہ کردائی بلا سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ربانی صاحب بلا سکتے ہیں یہ بلائے گا تو پھر جنگ بھی لڑی اور اس کو جیتا کیونکہ جیت تو ان کی بلکل اب ایک بار پھر قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں ناظرین یہ دلچسپ گفتگو جاری ہے توڑے سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے پاس واپس آتے ہیں